مزدور کہنے کو تو ایک محنت کش اور غریب طبقہ سمجھا جاتا ہے لیکن اگر اس کی اہمیت کو وجاگر کیا جائے تو یہ بہت ہی قابل احترام پیشا ہے یہ اپنی دن رات کی محنت سے وہ کارنامہ سر انجام دیتا ہے کہ اگل دنگ رہ جائے لیکن اس کے لیے افسوس کی بات یہ ہے کہ نہ تو اس کے حقوق ادا کیے جاتے ہیں اور نہ ہی اس کی محنت کو تسلیم کیا جاتا ہے محنت کش افراد گھروں اور امارتوں کو خوبصورت بنا کر ملک اور شہر کی رونک میں اضافہ کرتے ہیں کھیتوں اور کھلیانوں میں اپنے خون پسینے کی محنت سے وہ غلہ اور اناج تیار کرتے ہیں جو ہماری صحت کا زامن بنتا ہے مزدور اپنے رزق کی خاطر دوسروں کے گھروں کی تعمیر میں اپنی ساری زندگی گزار دیتے ہیں مگر زمین پر اپنے لیے ایک گھر بھی نہیں بنا سکتے دوسروں کی فرمائشوں کے مطابق گھروں کی تازین اور عرائش میں اپنی پوری زندگی صرف کر دیتے ہیں لیکن اپنے لیے خوشی کا ایک لمحہ بھی محسر نہیں نہ صرف یہ بلکہ صاحب سروت افراد کے زیرے عطاب بھی رہتے ہیں یہاں تک کہ اپنے حقوق بھی اس طرح مانگتے ہیں جیسے کوئی گناہ کر رہے ہوں ہمارے یہاں مزدوروں کی مراد اور سہولیات کا کوئی خیال نہیں کیا جاتا یہاں تک کہ مزدوروں کے عالم دن پر جو خاص ان کے لیے سال میں ایک مرتبہ آتا ہے اس پر بھی یہ غریب مزدور چھٹی نہیں کرتا اپنے اور اپنے گھروانوں کا پیٹ پالنے کے لیے نہ سردی نہ گرمی نہ بارش اور نہ دھوپ کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتا یہاں تک کہ آرام کی پرواہ بھی نہیں کرتا اور آخری سانس تک محنت کش مزدور ہی رہتا ہے جس کے نتیجے میں اس کا دامن ہمیشہ خالی رہتا ہے دنیا بھر میں لیبر ڈے یعنی مزدوروں کا عالمی دن ہر سال یک کم مائے کو منایا جاتا ہے جس کا مقصد امریکہ کے شہر شکاگوں کے ان محنت کشوں کی جد و جہد کو یاد کرنا ہے جنہوں نے اپنے حقوق کی خاطر اپنی زندگیوں کو نہ صرف خیر آباد کہا بلکہ بہت سے مزدوروں پر ایسا ظلم بھی کیا گیا جس سے وہ شدید زخمی ہوئے اور ان کے مطالبات کو بھی نہیں مانا گیا یک کم مائے 1886 میں شکاگوں میں سرمایہ دار طبقے کی خلاف اٹھنے والی آواز اپنا پسینہ بہانے والی طاقت کو خون میں نہلا دیا گیا مگر ان جانساروں کی قربانیوں نے محنت کشوں کی تحریک میں ایندھن کا کام کیا مزدوروں کا عالمی دن کارخانوں، کھیتوں، کانوں اور دیگر فیکٹریوں میں اور سرمایے کی بھٹی میں جلنے والے لاتعداد محنت کشوں کا دن ہے اور یہ محنت کش انسانی ترقی اور تمد ان کی تاریخی بنیاد ہے یورپ اور امریکہ میں جب سرمایہ دارانہ نظام نے سر اٹھایا تو اس کا سارا ملبا محنت کش مزدوروں پر کرا مزدوروں کے ساتھ غیر انسانی سلوک کیا جانے لگا ان کے کام کے اوقات بھی تیع نہیں کیے گئے جس کے نتیجے میں کبھی ان سے بارہ، کبھی چودہ اور کبھی تو اٹھارہ، اٹھارہ گھنٹے تک ملوں اور فیکٹریوں میں کام لیا جانے لگا اس پر ستم یہ کہ انہیں کوئی چھٹی کرنے کی بھی اجازت نہیں تھی جس کی وجہ سے بہت سے مزدور محنت کرتے کرتے بیمار ہو جاتے اور پھر انہیں نوکری سے ہاتھ دھونا پڑتا مزدوروں سے اتنا سخت کام لیا جاتا اور ان کے ساتھ اتنا غیر انسانی روئیہ اختیار کیا جاتا کہ تاریخ بھی کام اٹھے اور بیچارے مزدور اپنے بیٹ کی بھوک کو مٹانے اور اپنے گھر کو چلانے کے لیے سرمایہ داروں کی نہ صرف بری بھلی باتیں برداشت کرتے بلکہ ان کے حکم کے خلاف ورزی کو اپنے لیے جرم سمجھتے وہ کہتے ہیں نا کہ جب ظلم حد سے زیادہ بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے اسی طرح جب مزدوروں پر ظلم و ستم کے پہاڑ حد سے زیادہ ڈوٹے تو ان میں اپنے حقوق کو حاصل کرنے کی جد و جہد پیدا ہوئی اور انہوں نے ظالمانہ نظام سے بچنے کے لیے تحریک کا آغاز کیا یہ اٹھار سو چھے آسی کی بات ہے جب یکم مائے کو تمام مزدوروں نے حمد کرتے ہوئے یہ اعلان کیا کہ وہ تین مائے کو ہر تال کریں گے تین مائے کی یہ ہر تال بہت حد تک پر امن رہی لیکن پولیس کو یہ پر امن ہر تال برداشت نہ ہوئی اور اس نے ایک فیکٹری میں گھس کر بے دردی سے سات آٹھ مزدوروں پر فائرنگ کرتے ہوئے انہیں موت کے گھاٹ اتار دیا مائے کی چار تاریخ کو ایک روز قبل پیش آنے والے واقعے یعنی تین مائے کو ہلاک کیے جانے والے مزدوروں اور محنت کشوں سے اظہار ایک جہدی کے طور پر شکاگو میں پر امن ریلی نکالی گئے ریلی میں موجود ہر مزدور کی زبان پر ایک ہنارہ تھا کہ ہماری ڈیوٹی کا ٹائم آٹھ گھنٹے کیا جائے مزدور رہنماؤں نے جلسوں میں تقریر کا آغاز کیا ہی تھا کہ پولیس نے اپنی کاروائی کا آغاز کر دیا سرمایہ داروں کی طرف سے پولیس کو اتنی فنڈنگ کر دی گئی تھی کہ انہوں نے مزدوروں کے ساتھ ظلم کرنے میں کوئی قصر باقی نہ رکھی یہاں تک کہ پولیس نے خود اپنے ہاتھوں سے بم پھینکا جس میں ایک پولیس والا حلاق ہوا اور اس کا الزام پر امن ریلی نکالنے والے مزدوروں پر ڈال کر ان کے خلاف کاروائی شروع کر دی گئی اس کے بعد پولیس نے وہاں پر موجود مزدوروں پر اندہ دنگولیاں برسانا شروع کر دی جس کے نتیجے میں لا تعداد مزدور حلاق اور زخمی ہوئے فرچ خون سے سرخ ہو گیا فضاء میں اداسی چھا گئی تاریخ بتا دی ہے کہ انہی میں سے ایک شخص نے خون میں ڈوبی ہوئی اپنی کمیز ہوا میں لے رائی جس کے بعد سرخ رنگ مزدوروں کا علامتی رنگ بن گیا اس واقعے میں چھ پولیس اہلکار اور چار بے گناہ محنت کا شہلاق ہوئے یہ وہ لمحہ تھا جب مزدور تحریک کا آغاز ہوا جسے ہم ہر سال یوم مزدور کے طور پر منا دیں اس واقعے کے بعد مزدوروں پر مقدمے تیار کیے گئے انہیں بھانسیاں دی گئی عمر قید کی سزائیں سنائی گئی لیکن مزدوروں کی حمد اور طاقت اور ان کے جذبوں کو کوئی بھی مسمار نہ کر سکا اور اسی طرح آج بھی یہ اپنی تحریک کو زندہ رکھے ہوئے ہیں اور اپنے حقوق کے لئے کوشاں ہیں یارہ نومبر اٹھارہ سو ستاسی کو ایک مزدور رہنما کو پھانسی کی سزا سنا دی گئی اس محنت کش مزدور رہنما نے ایسے موقع پر اپنی حمد اور جذبے کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ غریب انسانوں کی آواز بلند ہونے دو ورنہ ان کی تلواریں بلند ہوں گی اسی طرح ایک اور مزدور رہنما نے موت کو گلے لگاتے ہوئے آنے والی محنت کش نسلوں کو پیغام دیتے ہوئے کہا کہ ہم خوش ہیں کہ ہم ایک اچھے مقصد کے لئے اپنی جان پیش کر رہے ہیں اس کے بعد بقائدہ اٹھارہ سو انانوے میں ریمن لیون کی تجویز پر اٹھارہ سو نوے میں شکاگو کے مزدوروں کی یاد میں پہلی مرتبہ یککم میں منایا گیا اور مزدوروں نے اپنی تحریک اور اپنی قربانیوں سے بہت سے نتائج حاصل کیے اٹھارہ سو تریانوے میں جب شکاگو شہر میں نئے گورنر کی تقرری ہوئی جو کہ خود ایک ترقی پسند تھا اس نے عمر قید کے مزدوروں کو نہ صرف معافی دی بلکہ ان پر درج مقدمات پر اظہار مزمت بھی کیا اس تحریک کے نتیجے میں روزانہ بارہ سے اٹھارہ گھنٹے کام کرنے کی وجہے مزدوروں کے کام کا دورانیا آٹھ گھنٹے کر دیا گیا ہفتے میں ایک چھٹی لازمی قرار دے دی گئی مزدوروں کے حقوق کے لیے آواز اٹھانے والی ٹریڈ یونین کو لیگل کر دیا گیا مزدوروں کی ملازمت کو تحفظ دینے کے لیے قانون سازی کی گئی مزدوروں کے لیے لیبر کورٹ کا قیام کیا گیا مزدور خواتین کے لیے ترانے حمل چھٹیوں کا حق بھی دیا گیا یہ تحریک اس بات کی مثال ہے کہ جب آپ معاشرے میں بہتری لانے کی ٹھان لیں تو دنیا کی کوئی بھی طاقت آپ کو روک نہیں سکتی نہ ہی آپ کی آواز کو دوایا جا سکتا ہے اور نہ ہی آپ کے جذبے کو مسمار کیا جا سکتا ہے مزدوروں کا عالمی دن ویسے تو یکم مئے کو منایا جاتا ہے لیکن کچھ ممالک میں اسے مختلف تاریخوں میں بھی منایا جاتا ہے لیکن ان کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے جو یکم مئے کو منایا جانے کا مقصد ہے لہٰذا ہر سال یکم مئے کو چھٹی منانے پروگرام منقد کرنے سے مزدوروں کا حق ادا نہیں کیا جا سکتا ان کا حق ادا کرنے کے لیے ان کے ساتھ انسانی روائیہ اور ان کی معاشی خدمت بہت ضروری ہے اپنی بات کا اختتام اس حدیث پر کرتا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مزدور کی قجرت اس کا پسینہ خوش ہونے سے پہلے ادا کر دو